اب میں دعوت خطاب کے لئے زحمت دوں گا لیاری عوامی معاست کے سیکرٹر جرنل عبدالقالق زدران صاحب کو کہائیں مختصر اپنے کہلت کا اضافت کریں عبدالقالق زدران صاحب اسلام علیکم آج ہم اس شخصیت کے بارے میں یہاں جمع ہوئے ہیں جن کے خاندان نے لیاری کی جدویت اور لیاری کی بہتری کے لیے بے مثال قربانیاں دی نادر شاہ عادل صاحب سے میں جب نوجوانی تھا ہماری تنظیم تھی لیاری نوجوان تحریک رفیق بنور صاحب بھی اس کے وائس چیئرمین تھے مول بیب دانی شوخرا تو پہلی ملاقات ہوئی بغدادی میں نادر شاہ عادل نے ہمیں کہا کہ میں لیاری پہ ایک ڈراما بنانا چاہتا ہوں اسٹیٹ ڈراما جس کا نام انہوں نے تدویز کی دیا لیاری کا دروازہ اور رفیق صاحب اور دوستوں کو یاد ہوگا وہ ڈراما ڈرامے کی ریسل ہوتی رہتی تھی وہاں تو اس طرح اس سے تعلق بنا پھر اسی دوران جو ہےنا صحافت کی دنیا میں میں بھی داخل ہوا اور اس سے رینمائی حاصل کرتا رہا اور بہت سے جو ہےنا معاملات میں اس سے صلاح اور مشورے کرتا رہا ان کے والے صاحب اسرار عارفی کی یہ نظم یہ لاکھوں غریبوں کی بستی لیاری یہ لیاری جو لیڈر اگلتی رہی ہے جفا کے جہنم میں جلتی رہی ہے اور اگر ابھی تک یہاں لوگوں نے شہور حاصل نہیں کیا اور اپنے اپور کے لیے نہیں اٹھے تو لگتا ہے اسرار عارفی کی نظم کی بات ثابت ہو گیا شکریہ مجھے 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 م